موسیقی 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 اگر آپ کو بھی صرف بھی رہے ہیں تو وہ باہر نہیں آنیا ہے غصہ بہت زیادہ آنیا ہے غصہ ہی طرح بجائے بخواہ خوصہ نہیں بجائے یہ امران خان کے لئے بجائے ہیں اگر وہ سمجھ رہا ہے تو سمجھ جائے گا یہ عمران خان کے لئے افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے کرونا ہے شادی آل کو لئے ہمیں کچھ نہیں کہتا کرونا اللہ کی ماننے حال ہم ایسے کچھ نہیں ہوگا میں بلکہ صحیح ہے یہ عمران خان صاحب کے علیے بجا رہے ہیں یہاں پر بجائیں ذرا تھوڑا سا اور عمران خان صاحب کو حارن بجا کہ آپ نے اپنی عواز پہنچانی ہے اور ناظرین یہ حارن یہاں پر بج رہے ہیں چلتے ہیں نئی میر صاحب کی طرف جو کہ لیڈ کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس تحریک کے مقاصد ہیں کیا وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں چلیے ان کی طرف چلتے ہیں اجمن تاجران پاکستان کے مرکزی سیکرٹی جنرل نئی میر اس وقت یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں جو اس پوری مہم کو لیڈ کر رہے ہیں حارن بجاؤ حکمران جگاؤ عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ حارن بجاؤ کر حکمرانوں کو کس طرح جگائیں گے دیکھیں دی اپنا حارن جو ہے وہ ہمیشہ تب بجایا جاتا ہے جب راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی ہو جائے جس کے نتیجے میں چلنا محال ہو آگے بڑھنا محال ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی وہ ناکس پولیسیز ہیں جو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں جو مریشت کو آگے چلنے سے اور بڑھنے سے روک رہی ہیں اور حکومت بلکل بھی ہم سے تعاون نہیں کر رہی کاروبار تباہ حال اور برباد ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بدمست ہے حکومت جو ہے وہ کسی نشے میں ہے اور ہماری بات کو صحیح طرح سننے رہی ہم حارن بجا بجا کر اس شدت کا اپنے پریشانی کا اور اپنے غم و غصے کا ہم اظہار کر رہے ہیں مجھے آمین صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشکل وقت میں یہ جو کمیونٹی ہے تاجر کمیونٹی ہے حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی حکومت کی مشکل کرتی ایک طرف ایکنومک سیچویشن جو ہے وہ بڑی مشکل ہے دوسری طرف کرونا کا اس وقت اٹیک ہے آپ اس وقت ہارن بجا رہے ہیں آپ اس وقت حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں آگے بڑھیں آپ ہم نے تو حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا ہے ہم نے ساڑھ دن کا لاک ڈاؤن بھی برداشت کیا جو عمومی نویت کا تھا سب کے لئے اور اس وقت آپ سمجھ لیں کہ ایک سو بیس دن ہو گئے ہیں اور ایک سو بیس دن سے ہمارے بہت بڑے کاروباری سیکٹرز جن میں ریسٹورانٹس ہیں ہمارے ہوتیلز ہیں جس میں ہمارے سیافتی ادارے ہیں ہمارے سکولز ہیں ہمارے تھیٹرز ہیں ہمارے سینما آلز ہیں وہ تمام ہمارے بڑے بڑے سیکٹرز جو ہیں وہ اس وقت بند ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک سو پیس کے مطابق کھلنا چاہیے اگر حکومت جو ہے وہ سمجھے کہ یہاں پر معاشی سرگرمیاں بحال ہوں اور اس کے نتیجے میں کاروبار آگے بڑے گا تو لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا جب پیسہ جیب میں آئے گا تو لوگ خرچ کریں گے اس وقت تو ہر چیز رکھ کے رہ گئی ہے اور اس لیے ہم حکومت کو یہ بتا رہے ہیں ہم حکومت تک یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو رواں کیا جائے ہیں کیا فرق کیا پڑے گا آپ جا کے ہرند جائیں گے اور یہ ایک مہم چلے گی آپ یہاں سے گاڑیاں لے کر کل صبح روانہ ہو رہے ہیں پھر آپ ایوان وزیراعظم پہنچیں گے زیرو پوائنٹ پر اکٹھے ہوں گے پھر آپ ایوان وزیراعظم پہنچیں گے وہاں پاں پاں کریں گے کیا فرق بڑے گا پاں پاں کرنے سے دیکھیں باس انہیں یہ بڑا ایک معذب قسم کا اتجاج ہے ہم کوئی توڑ توڑ کرنے نہیں جا رہے ہم نقص امن پیدا کرنے نہیں جا رہے ہم کسی کو گالی نکال رہے ہم کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی ظلم نکال رہے کو تشدد نکال رہے ہارن بجا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ریاست ہمیں اچھی حکومت دے اور اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جو ہمارے زخموں پر مرم رکھے جو ہماری داد رسی کرے جو ہمارا خیال کرے بدقسمتی سے یہ اچھی حکومت نہیں ہے اور اس حکومت نے جو ہے وہ ہماری کوئی داد رسی نہیں کہ ہم یہ احساس انہیں دلانے جا رہے ہیں اور اگر انہیں ہمارے ہارن بجانے کے بعد بھی اگر یہ احساس نہ ہوا تو پھر ہم اپنی آئندہ کی حکمت عملی وضا کریں گے ہمارے پاس اور بھی بہت ساری اپشنز ہیں اگر ہمارے ہارن بجانے کے بعد بھی اگر یہ سواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں پرغوک کر رہے ہیں کہ ہم کی کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے کوئی تشدد کا راستہ ہم اختیار کریں نہیں میرے صاحب دیکھیں صبح آپ نے روانہ ہونا ہے یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آپ یہاں بڑا کیمپ لگا کے بیٹھ گئے ذرا دکھائیے گا یہ بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں جو یہاں پر آپ کے ساتھ یہ ساری جگجیتی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں یہ آپ کا وام اپٹ ہو گیا سارے کا سارا لیکن جب آپ یہاں پر جہاں پر موجود ہیں میرے سامنے پریس کلپ موجود ہے پریس کلپ میں تاجروں کے نمائندگان تاجروں کے رینما خالد پرویس سب میں بات کروں گا میں باقی لوگ بات کروں گا وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈراما ہو رہا ہے سارا کچھ اس سے کچھ ہارن بجانے سے کیا ہوتا ہے تاجر کمیونٹی لخود آپ کے ساتھ ہے نہیں نہیں ساری تاجر کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ متاثرہ فریقین ہیں اور آپ ابھی ان سے انٹرویو کریں گے یہ آپ کو اپنی پریشانی اور اپنی مصیبتوں کا اظہار آپ کے سامنے کر دیں گے یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور باقی یہ جو دعوے کر رہے ہیں دوست ہمارے ان کو کرنے دے دعوے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل سفر ہوں گے اور آپ دیکھئے گا کہ خالد پرویس کی گاڑی بھی پہلے ہم سے اسلام آباد پہنچی ہوگی سارے تاجر نائمیر کی قیادت میں متحدہ ہیں انشاءاللہ اپنے مسائل کے لیے ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں اسلام آباد جائیں گے کیا فرق پڑ جائے گا جی مجھے بتائیے گا کیا آپ پہنچ گئے اسلام آباد کیا فرق پڑ جائے گا جی اسلام آباد پہنچنے سے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان پورے پاکستان یعنی تمام علاقوں کے لوگ تاجر اسلام آباد کی سڑکوں پہ موجود ہوں گے یہ ہارن پہ جانے والی بات تو ہم نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہارن کا لفظ استعمال کیا ہے یا ہم لے کے جا رہے ہیں کیونکہ سوئے ہوئے ہیں نا جگانے کی کوشش کر رہے ہیں آخر ایک سوال تو اٹھے گا نا کہ یہ آخر پورے پاکستان کی جو تاجر کمیونٹی ہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ کیوں موجود ہے اس کی موجودگی کی وجہ کیا ہے یہ تمام ہمارے وہ ریاستی ادارے یہ سوال کامیسی سوال کا جواب لینے جا رہے ہیں وہاں پہ اور ہماری موجودگی یہ ثابت کرے گی یہ سب سچ ہے کیوں جا کیوں رہے ہیں کیا کریں گے معاشی قتل ہے اس لیے جا رہے ہیں میرے ساتھ میں ہوتل میں تین ہوتل جڑا رہا ہوں میرے تین ہوتل میں ساٹھ ستر امبلاعی ہیں ساٹھ ستر امبلاعی ہیں اس کا مطلب ہے چار سو بندہ وہاں سے رزق کمار ہے چار مینے سے ہوتل بند پڑے تو ہم اپنے معاشی قتل کے لیے اسلام پہ جائیں کیسے نہیں آواز اٹھے گیا عمران ہن نے گیا عمران ہن گیا اپنی آواز کے لیے تو ہم اپنے آواز کے لیے نہیں جائیں گے ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں جائیں گے رزق کی تلاس کے لیے جائیں گے عمران ہن کیا ہم بھی جائیں گے عمران آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائے آپ کس لیے جا رہے ہیں ہم کرے کہ عمرانا کسیل کیا تھا عمرانا کسیل کیا تھا اس لئے ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی امرانا کے ساتھ بھی زیادتی عمرانا ط commenlers موتوں ہی جائیں گے مادر بیٹھے وہ بھی جائیں گے مسئلے مسائل سب کے ساتھ ہے جب یہ حکوم تأیی ہے مسئلے مسائل پڑھتے جا رہے ہیں قمی نہیں ہے جو قمی ہے ہم اسolے مسائل کو پریزنٹ کرنے کے لیے بہاں پر جائیں گے حکومت کہتی ہے لیکن کیا آپ لوگ تعبون کریں آپ لوگ جنات ٹیکس دے ٹیکس دے ٹیکس دے ٹیکس دے ٹیکس دے لاکھور میں ٹیکس میں بے کرتا ہوں ل pupil میں ٹیکس میں بے کرتا ہوں کون کا ٹیکس بے نہیں بے کرتے ہر چیز میں ٹیکس ہے آنے سے لے کر جانے تک نیچے سے لے کر اوپر تک ہر چیز میں تو ٹیکس بے کر رہے ہیں لاکھوں پہ ٹیکس مندھلی بے کر رہے ہیں لاکھوں پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں کوئی فزیلیٹی نہیں ہے میں جنرل سیکریف نیچر مارکیٹ باہر کمائی چھلا جوان سیکریف نیچر پاکستان میری گوھر میں تیگوزاریش ہے کہ لاکھوں لوگ کروڑے لوگ بے رودگار ہو گئے ہیں لوگ کے گوہروں کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں کسی کاروباری بننے کے پاس بے کرنے کے پیسے نہیں ہیں کسی کے پاس کرایا دینے کے پیسے نہیں چار چار ماہ کا کرایا شورم کا بارے اوپر آ گیا ہے لاکھوں ہمارے جو مضور ہیں رودگار رودگار ہو گئے ہیں ان کے گھر کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں پیکوں والے جو مارے تھے ہیں گاڑیوں والے ان کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں فوم کی انٹرشیوں میں فوم بنانے کے کاری گرنوں کو چھوٹیاں دے دی گئی ہیں یہ کیسے حالات ہمارے ملک کے آئے تک پچھا سال کا میں ہو گیا ہوں آئے تک مہربلہ میں یہاں لاتنی دیکھے ہیں اللہ کرے یہاں حرم جانے سے ہماری گورنمنٹ چھاک جائے بھی سویدہ سے یہ سارے آرم پر جا رہے ہیں کہ لوگ اٹھ جائیں ہمارے یہ سویے لوگ اٹھ جائیں بس اس وقت میں پھر کہوں گا کہ ضرورت یہ ہے کہ آپ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں آپ امام داری کے ساتھ ٹیکس دیں قومی خزانے کو بھریں حکومت کچھ ہم پہ پیسے خرچ کر سکے ٹیلیٹمنٹ کے کام کر سکے ٹیم بنا سکے ٹیکس آپ نے دینا کوئی نہیں مارا نا ہمیں بجانے نہیں جا کے یہ بات غلط ہے کہ تاجہ ٹیکس دیں دیتا ہوں میں خود امپورٹر ہوں اور میں ہر سال کروڑوں روپے ٹیکس دیتا ہوں اور ابھی یہ دو تین مہینے سے کاروبار ہمارے بند رہے ہیں اور جو میرے کنٹینر آئے ہوئے تھے پوری دنیا سے اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس میسے نہیں تھے اور اس کے لیے ہمیں ڈبل جو ہے وہ جرمانہ دینا پڑا کہ وہ ڈاکھو روپے ملیونز روپے ہمیں ومیگا پڑا ہم ٹیکس پورا دے رہے ہیں یہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے ہم ٹیکس پورا دیتے ہیں اور اس وقت پورے لاہور کے جو بیننس کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے کیونکہ مہینے میں اٹھارہ دن کام کر کے ہم اپنی اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے تو پرائے مربانی جو یہ آگے اب عید کا آ رہا ہے سلسلہ سارا تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ہماری یہ سولہ دن سے یہ اٹھارہ دن سے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو اس کا ٹائم پیریٹس کو بڑھایا جائے میری بات سنیں ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا امران خان کو بوڑ دیئے تھے تاجروں نے کہ تاجروں کو کوئی سہولت بلے گی تاجروں کے لیے کوئی اچھا دور آئے گا لیکن اس کے باب جد آج ہمارا کاروبار بند ہو چکا ہے آپ کا کیا کاروبار ہے میرا کاروبار مبین کا ہے میرا فارن کرنسی کا کاروبار ہے ہمارا کاروبار بلکل ختم ہونے گا نہ ہونے کے بعد میں مار روڈ کا نیب سطر ہوں آج پورے تاجر نائی میر کی قیادت میں متحد ہے ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا آپ تو ملتا نہیں ہے لوگوں سے پیلتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کے تو کمائیوں ہو گئی میری بات سننے ہمارا ہم نے دس بیس پیسے کا ہمارا جو مارجن ہوتا ہے وہ ہے گورنمنٹ اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کی پلیسی ہے اس کی بجا سے ڈالر مہنگا ہوتا ہے ہم کھوٹ نہیں کرتے دیکھیں ہم صرف وہ حکمرانوں کو بتلانا جاتے ہیں ہم کوئی حکومت گرانے نہیں جا رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں ہم حارن لے کر آ رہے ہیں آپ کو جنانے آ رہے ہیں انشاءاللہ 18 جلائی کو ہم شہر لاہور سے ایک تھٹھے مارتا ہوا جلوس انشاءاللہ تاجروں کی قیادت نہیں میر کرتے ہوئے سب لامہ بات بڑا لگتا ہے میرے گھر کے باہر آگے میں کہتا ہوں خان صاحب نے جو بادے کیے تھے ہمارے ساتھ حکمرانوں کے جو بادے کیے تھے انکشنوں میں وہ 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 بھول گیا وہ سو گیا جا کے سلام آباد میں ہم جگہیں گے ہم حارن جائیں گے نہیں مجھے ایک بات بتائیں آپ جا کے وہاں پہ حارن کو جائیں گے پاں 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 کریں گے ٹھیک ہے وہ خان صاحب کو غصہ آ گیا وہ سوئے ہو اور آپ ان کو اٹھیک ہے خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اتجاج کریں جب آپ کا مسائل حل نہیں ہوگا آپ اتجاج کریں ہم اسی وجہ آپ خان صاحب کے کہنے پر اتجاج کر رہے ہیں بلکل خان صاحب نے کہا تھا اپنے حقوق کے لئے اٹھیں مجھے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا یہ نون لکھے کہنے پر کر رہے ہیں یہ نواز شریف کہنے پر کہنے پر میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے سپوٹر میں نے پورٹ دیا پی ٹی آئی کے سپوٹر پی ٹی آئی کے سپوٹر شادرہ سے بڑے مشہور بڑے معروف ایک نیازی نیازی کا محالف ہو جائے گا پی ٹی کے رہے جگہ نیازی نیازی کا مخالف نہیں ہے ہم مخالفت اس چیز کی کارے ہیں کہ اس وقت میں یہ سمجھ داؤں کہ کروڑپتی اور ارپتی جو تاجر ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی تقلیب نہیں جو غریب دبکہ غریب تاجر جو روز کمانے والا ہے جو دکان دھا دکانوں کا کرایا نہیں دے سکتا آپ نے ملازمین کی تنخواہی نہیں دے سکتا اس وقت وہ اس وقت نئی میر کے ساتھ کھڑے اور اسلام بات جا رہے ہیں اور عمران خان کو وعدے یاد دلوانے کے لیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے ہمیں جو سبز بار دکھائے تھے عمران خان صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ چور ہیں ہمارا ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے لے جاتے ہیں میں جب آؤں گا تو روز جو کتنے عرب روپیہ کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے وہ رک جائے گی جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے رک جائے گی پاکستان میں جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں پاکستان میں اربعوں گروڑوں ڈالر پھینکیں گے میرے ہاتھ ہی یہاں پر پیسوں کی بہار ہو جائے گی کاروبار کی جو ہے نا وہ چاروں چوندنی اپنا جو روشنی ہو جائے گی اپنا کاروبار چمک جائے گا لیکن سب کچھ اُلٹ ہو گیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب کیوں آپ میں کوئی فرق آگیا ہے یا آپ کے ساتھ چلنے مالوں میں کوئی فرق آگیا ہے جو بہر پاکستان سے بیٹھے ہیں ان کے اور آپ کے درمیان کیا فرق آگیا ہے وہ غلط ہو گئے یا آپ غلط ہو گئے وہ تبدیل ہو گئے یا آپ تبدیل ہو گئے عمران خان صاحب تو اس پاکستان کے قانون کو اس پاکستان کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے آئے تھے وہ ان کو تبدیل کرتے کرتے ان غریب لوگوں کو انہوں نے تبدیل کردیا ان کو اس چیکی میں ڈال لیا ہے جس میں وہ پیس پیس کر جناب جیانا وہ چیخیں مار رہے ہیں اور وہ کیا رہے ہیں وہ دھار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا خان صاحب ہمیں کچھ بتایا تھا کیا کچھ ہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو ایماندار دیانتدار مینٹی وزیراعظم کو نہیں چلنے دے رہے نہیں چلنے دے رہے آپ لوگ اس طرح کے جو ہے نا ہارن بجاب جا کے مہمیں چلا چلا کے پریشان کر کر کے آپ نہیں چلنے دے رہے خان صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے دیں یہ کرونا ہفتے اور اتوار والے دن آتا ہے یہ کرونا شام سات بجے کے بعد آتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ لاہور کراچی اسلام آباد تمام جتنے بڑے شہر ہیں ان میں جو بزنس ہے وہ سیکنڈ ٹائم شروع ہوتا ہے اب ہم اس وقت جو یہاں پر کھڑے ہوئے مجبوری کی عارت میں کھڑے ہوئے مجھے کوئی ایک شکس دکھا دو جو اپنے مرضی سے بغیر کسی وجہ کے وہ خریداری کرنے آجائے اس گرمی میں ہم سارا دن آ کر دکانوں پر سڑتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں گاک نہیں آتا جب گاک کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے پولیس آ جاتی ہے اور زبردستی دکانیں بند کرواتی ہے اور اس کے اوپر سونے پہ سواگا یہ ہے ہماری پنجاب پولیس پیسے لے کر ان دکانوں کو کھلا رکھنا کی اجازت دیتی ہے جن کے اوپر جم گٹھے ہوتے ہیں جن پر جمیں غفیر ہوتا ہے لیکن ان دکانوں کو بند کراتی جاتا ہے یہاں پر ایک ایک دو دو کسی مراتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب یہ کون سے غریب لوگوں کی اپنا آپ نے حکومت لائی ہے آپ کون سے غریب اور مزدور طبقے کے بارے میں سوچتے ہیں جو ایک ریڈی والا ہے جس کے پاس ایک بندے نے آ کر چیز کھریدنی ہے اس کو زبردستی اس کی ریڈی اٹھا کے لے جاتے ہیں جس دکان والے کے پاس ایک گاک نے آنا ہے اُس دکان کو بند کرا دیا جاتا ہے جس میں لینے لگی ہوتی ہے اُس کو پھلا رکھا جاتا ہے ناظرین ناظرین یہ یہ ہے یہاں پر جذبات یہ جذبات جذبات میری یہ گزارش ہے کہ ٹائم کو تبدیل کیا جائے تمام بڑے شہروں میں صبح کے ٹائم کوئی خریدار نہیں آتا گرمی میں خاص طور پر ہمیں رمضان شریف میں بھی انہوں نے رگڑا لگایا ایسی طرح صبح ہماری دکانیں کھلی رکھی ہیں اور شام کو بند کروائی ہیں خدارہ یہاں کو یہاں کے طور طریقے جو ہیں اُس کے مطابق ہمیں چلنے دیں شام کو دو بجے راگ دیں ٹائم رات دس بہے تک بارہ بہے تک کر دیں ٹھنڈے ٹائم ہمیں کاروبار کرنے دیں ٹھنڈے ٹائم لوگوں کو اپنا خریداری کرنے دیں جو لوگ دیوٹی پہ جاتے ہیں وہ واپس آ کر خریداری کرتے ہیں جو وہ واپس آ کر دکانے پھائیں یہ مشکلات ہیں جو تاجروں کی اور یہ حارن بجا کر حکومت کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ان کی مشکلات کو دور کیا جائے ہم تاجروں کے ساتھ موجود ہیں مزید بات ہوگی اس بریک کے بعد ملکی معیشت کے حوالے سے اور اس کی بہالی کے حوالے سے ملک مشکل میں عامل صاحب حکومت سے تعاون کیوں نہیں کرتے آپ ملک آپ نے حرکت کے ویسے مشکل میں آیا ہم نے ڈالا ہے ملک کی آپ پر حکمرانوں کی پلاننگ حکمت عملی ایسی ہے تو انہیں اپنے ہاں سے ملک کو مشکل میں ڈال دیا اگر کہتے ہیں ایکانمی میں پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو یہ 29 کروڑ پیہ پنجاب سے مہانہ کٹھا کرتی تھی پی آرے وہ پرکل زیرو ہو چکا ہے اس کو آج کھولیں ہر پر پیہ سال کا کمائیں وہ آج کھولیں ہر پر پیہ سال کا کمائیں حکومت نے اپنی ناکیس پالوسی کی وجہ سے مشکل میں آیا ملک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت یہ کہہ رہی کہ مشکل میں ہے تو اپنی وجہ سے ہے اپنی وجہ سے ہے اس کی وجہ ہے ہمارا جو ریجن ہے جس میں چائنہ، اگوانستان، انڈیا سارے سار طرف دائنین کھل چکی ہوئی ہے دائنین کھلی ہوئی ہے طرف بات یہ ہے کہ پاکستان میں دنیا میں ہوسپیٹالیٹی بیزر نمبر ٹو بڑا سیکٹر ہے اس میں سے اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں جو گورنمنٹ نہیں کمائے رہی ہے اور سب سے بڑی میں یہ کہتا ہوں کرونا حکومت نے اپنی ناکیس پالوسی وجہ پھلائیا ہے بینکوں کا ٹائم چھوٹ کیے انہوں نے مارکٹوں کا ٹائم چھوٹ کیے ہم ان سیلز جا کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ جب ٹائنین کھولے گی جو ہماری کرونا سے ٹائمی تھی ٹوانٹی فور سیون اگر آپ کر دیں گے تو اسوں کے دوکومنٹ ٹائم لیمیٹڈ کر رہی ہے لوگ کم پاہر نکلے اور ایک 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 اس کا جواب دیں پہ دوسری بات پوچھتا ہوں ٹوانٹی فور سیون اگر آپ کریں گے اگر آپ تو یہ تو کرونا پھیلائیں گے آپ لوگوں کی مومنٹ بڑھا دیں گے آہ بات سنیں پبلک ٹانسپورٹ مارکٹ جو اندرون شیئر کی ہے اس کا مقابلہ کریں ریسٹر انڈرسٹری کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے تین بھائی چھے فورٹ کی بس میں کونسی سوشل ڈسٹنسنگ ہے مارکٹ میں چھے فورٹ کی دکان ہے دو بندے کھڑے ہیں کہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ ہے ریسٹرنٹ کے اندر ففٹی پسٹنٹ ریڈیوز کرنے پہ تیار ہیں جو ڈین ان کپیسٹی ہے ففٹی پسٹنٹ پہ ہم اگری کرنے کو تیار ہیں یہ سرکار میری بات ہوئی پی ٹی آئی کے دوستوں سے وہ کہتا ہے یار آپ لوگ ٹیکس تو خود نہیں یہ دیتے مشکلات ہمارے لئے یہ ریاست کے لئے یہ پیدا کرتے ہیں اور انتجاج بھی کرنے چاہتے ہیں فولنسی انہوں نے غلطہ بہنی کیا ٹیکس ہم دیتے ہیں ان کی جیبوں سے ہوگیا کہ جاتا نہیں ہے ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں سارے دیتے ہیں جی نانو آپ سے بات کی ہے ان سے براستہ آگے گورنمنٹ کے سانے میں پہنچا نہیں ہے تو ہمارا کثور ہے ہم تو دیتے ہیں میرے ریسٹورنٹ پہ میرے ریسٹورنٹ پہ پہلے دن سے ریم سوفٹر لگا ہوئے ایک روپے ایک سلپ ہوتی ہے یا دس روپے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم بات کرتے ہیں پراکی ریونیو تھارٹی اور آپ نے ریسٹورنٹ بند کر کے ٹیکس تو آپ نے خود زیرو کر دیا ہمارے تو آپ نے خود زیرو کر دیا میرے پر زگر ہے 29 کروڑ بے گی مہینے کی پی آرے کماتا تھا پنجاب سے زیرو ہو چکا ہے اب یہ کہ پیسے نہیں ہے تو ہمارا کثور ہے یعنی کہ آپ نے چار پانچار ورپے یہی پہی گواہ دیئے گواہ دیئے اب آپ نے جانا ہے اسلامبال یہ پرک جانا ہے کیا فرق پڑ جائے گا اس سے پاں پاں کرنے سے ہارن بجانے سے دیکھیں پاکستان پاکستان کیسے بنا تھا ایک دن بن گیا تھا یہ مسلسل جہد جہد ہے جہد و جہد ہے مسلسل ہم جب تک ہمارے مطالبہ ٹائنین نہیں کھولے گا ہمارے مطالبہ پورے نہیں ہوئیں گے ہم اس طرح کے زیاج کرتے رہیں گے اس نون اینڈنگ پروسس یہ چلتا رہے گا کرونا پھیل جائے کرونا کیسے پھیلے گا کرونا پھیلے نہیں سکتا آپ دیکھیں کرونا کی بہت شدت نہیں ہے جو پہلے تھی دوسری بات ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بتاؤں آج ہم یہاں پہ احجاج کر رہے ہیں ہم دوستوں سے بہت کہا کے سوشل ڈسلسنگ رکھیں لیکن حکومت یہاں پہ کدھر ہے یہاں پہ کوئی سسٹم ہے نہیں آج میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا بکرہ منٹی دکھا رہا تھا آج کی وہاں پہ جاکے حال دیکھیں کرونا دو وہاں پھیل رہا ہے اس طرح کی دس ہزار ہور انڈسریز ہیں جہاں پہ گمڑ کے توجہ نہیں ہے یہ جو وہ انڈسری ہے یہ وہ انڈسری ہے جہاں پہ سوشل ڈسلسنگ صفائی کا سیفٹی کا عالی بیار ہے ریسٹو انڈسری صفائی کے احلامت دار ہے دنیا میں پاکستان کی بادری ہو رہی ہے کھول دے جائیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کھول دے اگر تھوڑا اور لیڈ کر دی ہے پھر یہ کھولنے کے قابل نہیں رہیں گے کھولنے کے قابل کیوں نہیں رہیں گے کیونکہ ہم لوگ ہم نے رینٹ ادا کر کر ہماری پسلی ختم ہو چکی ہے ہم کیسے کھولیں گے اس کو ہم لوگوں کو سیلریے دے رہے ہیں اور لوگوں کو ہم رینٹ پے کر رہے ہیں کیسے ہم اس کو افور کریں گے چار مہینوں سے بند پڑے ہوئے اور ہمارے یوٹیلیٹیز وہاں پر ہی ہیں صحیح صحیح موسیرس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے امپلائیز ہیں چھوٹے ہیں وہ لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے ان کے پاس کھانے کے لیے ان کو اپنے کے لیے یہاں تک ہے بچوں کا دودھ نہیں ہے کوئی اپنے بونڈنگ کال کے بیچارہ بچارہ کوئی کسی سے کرز لے رہے ہیں کام ہوگا تو یہ ہمیں دیں گے جب نہیں ہو تو یہ کس طرح دیں گے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر کھولے یہ ریسٹرون کے ہمیں پیسے دے دیں کام ہوگا انہوں نے بھی کمانا تو بھی دین ہے نہیں ایک بات ہے ویسے جو مالکان یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ستر پرستے کمار ہیں بلازمین بھی ساتھ ہیں نہیں نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مالکان ہیں وہ ستر پرستے کمار ہیں اور اگر کچھ ساتھ ستر دن دے دیں گے تو کیا بڑھ دے گا چلیں جی میں ایسے کرتا ہوں کہ جو ہم مالکان ہیں ریسٹرونٹس کے جو ہماری انکم ہے ہم وہ بھی اپنے ملازمین کو دے دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ریسٹرونٹ کے جو ملازمین ہیں ان کے لئے پروبلم بن گئی ہے جتنی یہ اسوسییشنل ہیں فوڈ چکن میٹ سی فوڈ یہ سب ریسٹرونٹ میں ادار دیتے تھے اور ریسٹرونٹ باند ہو گئے ہیں چالیس پرستر ویسے باند ہو چکے ہیں ان کے پیسے وہ بھی فس گئے ہیں قرائے نہیں دے رہے لینڈلوڈ قرائے نہیں چھوڑا یہ ایک مسئلہ نہیں ہے اس اسوسیشنل کے ساتھ اس ریوڈیسٹرون کے ساتھ بہت ساری انٹر لینڈ انڈلٹریٹ ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر ایک منٹ سب سے جو بہم چیز وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بات کینا کہ مالکان ستر سال سے کمارے ہیں کمارے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ انڈلٹری شروع کی ہے ان کے لئے کہ ان کا دو کوئی ستر سال سے کوئی لینڈ نہیں ہے پیشو یہ ہے کہ جب تک یہ ملازمی ان کو ڈائنے نہیں کھول لیں گے کھانا کہاں سے کہیں گے یقین کر رہا ہے کہ چار پانچ ماہ سے لوگ اتنا ٹائٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ لوگ کوئی کرز لے رہا ہے کوئی بندہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے کوئی بائک بیچ رہا ہے کوئی گاڑی بیچ رہا ہے ایون بڑے انڈسٹری کے بڑے لوگ ایسے ہیں جو اپنی گاڑییں بیچ رہے ہیں سب جا کے وہ کر کے بڑے لوگ کمارے ہیں ہم بیٹے کی طرح ہے پندرہ ہزار بے ہیں آپ ساب لوگ آتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں سو پچاس دیتے ہیں یہ خان کی دیاری بنجاتی دیار پاندہ ناسو اس کے گھر کا چولا جل جاتا ہے آپ مجھے بتائیں جو ہم پانچ سو دیاری دیتے ہیں اسے اس کے گھر کا چولا جلے گا سو ارپے گلو چینی ہو یارہ سو ارپے آٹے گا توڑا ہو جس مولگ میں سو ارپے لیٹر پٹرول پچیس ارپے لیٹر پٹرول بڑھا دیا کرونا میں اسے غریب کا خیال ہی آیا جب غریب کی بات کرتے ہو ڈش واشر نہیں غریب ڈاننگ بند ہوں سے سارے ڈش واشر ہمارے بے روزگار ہو گئے اب ٹیک میں کے لیے ہم ڈش واشر رکھیں گے کون پلوں دیتا ہے ایک دن پلوں دے گا دو دن پلوں دے گا مالک کو کچھ کر کے دکھائیں گے تو مالک کمائی دے گا ہم مالک کو کما کے دے گا تو مالک ہمیں کچھ دے گا صحیح جب ہم کما کے دے گا تو مالک کیا دے گا ایٹر کی طرح ہیں یا چھوٹے سٹاپ کی طرح ہیں ایتنی نہیں ہوتی وہ آپ صاحب لوگ بخشیز دیتے ہو تو مالک کر کے چھوڑا جاتے ہیں اگر سروب اس نہ ہو امیر خان صاحب میں ساٹھ ہزار کمانے والا مینجر ہوں میں پانسو کی تیاری کے لیے بھی تیار ہوں چار مہینے سے سارا ستاف گھر میں فارغ بیٹھا ہے پلیز ہوچ کے نہ ہو لیں امینار خان صاحب لاہور اسٹوڈنٹ اسوسیی ایشل کا خیال کریں ٹیبلوں میں تو کافی پارک ہے اس میں چار بڑکا پارک ہے ادھر بندہ بیٹھے ادھر بندہ بندہ رام سے بیٹھ ستے اس میں کونل چاہیے سروبس ملے گا تیپ ملے گا تیپ ملے گا اس میں دیڑھی میں کوئی خادر نہیں تین سار تین چار سو دیڑھی ہے اس میں کوئی پیگن میں کوئی آپ کو شاپر پگیا گا آپ دیپ دے گا آپ کو چھنے س sof تیبل کپڑا مانوں گا انچ کروں گا پالش کروں گا دوسر ملے گا تیپ ملے گا اگر آپ کو نہیں دے گا شاپر دے گا آپ نے کیا دینے مجھے آپ نے گھر اسٹر کر نکل جانے ہاتنڈ ہوگی سب سے پہلے تو ہام حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پومیٹ نینٹین کی سچویشن ہے نو ڈاوٹ اس انڈسٹری کو کسی بھی انڈسٹری کو کھولنا مکمل طور پر مشکل ہے لیکن صرف ہوتل انڈسٹری کو ہی کیوں ریسٹورنٹ انڈسٹری کو کیوں کیوں کیٹرنگ کو کیوں ہوتل منیجمنٹ والے یا ہوتل انڈسٹری والے یا ریسٹورنٹ والے انسان نہیں ہیں اور یہ تو وہ طبقہ ہے جو بہت ہی محنت سے اپنے گھر کا روزی روٹی چلاتا ہے اور اگر آپ اسی کی پیٹ پر لات مار دیں گے تو یہ غریب عوام کہا جائے گی ہم تو ہسپیٹیلین انڈسٹری سے لوگ ہیں ہمیں تو یہ شوق ہی نہیں ہے دھرنے دینے کا یا انتجاج کرنے کا لیکن آپ پانی سر سے گزر چکا ہے اس کی وجہ ہی سے ہم لوگ یہاں سڑک کر آئے ہیں آخر ہم اپنے گھر والوں کا سامنا کس طرح کریں یہ عوام کس طرح کریں کہا جائے کس کے پاس رونا رہے ہیں ہمیں صرف حکومت کی طرف دیکھنا ہے کہ خدارہ اب ٹائم آگیا ہے اور مزید اس ٹائم کو مت آپ خراب کریں اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ سے دور نکل جائے اور یہ غریب عوام سڑکوں پر خودکشی کرنے پر مجبور ہے بلکل سے ناظرین یہ یہاں پر لوگوں کے جذبات آپ کے سامنے ہیں تیاری ہے ہارنگ پا جانے کی اسلام پا جانے کی مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد مزید بات کرنے پا جانے 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 پا تاکہ ایوان وزیراعظم کے سامنے جا کر ہارن بجائے جائے اور وہاں پر جا کر سوئی ہوئے حکمرانوں کو جگایا جائے کہ کاروبار یہاں پر نہیں چل رہے سلمان گرنی صاحب یہاں پر موجود ہیں کیٹرنگ سے آپ کا تعلق ہے باقی عددار بھی موجود ہیں پھر یہ تیاری ہے آپ کی جانے کی جی صاحب میں سلمان گرنی صاحب نے پرسو بھی ایک جلوس نکالا تھا آپ نے اس کی کوریز کی تھی بہت بڑا بہت بڑا ہمارا استعمال تھا لیکن وہی لولی باو دے دی گیا کہ فرس سپٹیمبر کو کھولا جائے گا میں لاہور میں آؤڈر کیٹرنگ کرتا ہوں اور آؤڈر کیٹرنگ کے جتنے بھی چھوٹے دکان دار ہیں میں ان کی آواز بن کے یہاں پہ آیا ہوں وہ لوگ مر چکے ہیں ان کا سامان بکنے پر آ چکا سامان لینے والا کوئی نہیں ہے آؤڈر کیٹرنگ جو لاہور میں اس کا ہمارا ایک حسن تھا لاہور میں تنبو کنات یہ وہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے شادی ہال والے پھر بھی سروائیف کر جائے گے لیکن آؤڈر کیٹرنگ والا جو ہے نا جو ویٹر ہیں چھوٹے دکان دار ہیں چھوٹے چھوٹے جو کام کرنے والے گلی مولے کے لوگ ہیں وہ بلکل پس چکے ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ریاستہ مدینہ ریاستہ مدینہ اسی نہیں ہوتی ریاستہ مدینہ میں سب کو برابر پر تقسیم کیا جات ہے اتنا بڑا بران ہے دیکھیں پیٹرول بڑھا دیا گوج بڑھا دیا مرگی بڑھا دی چینی کا دیکھیں کیا ریٹ ہے ہمیں چار مینے ہو گئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں چار مینے بہت آپ کو اگر چار تین میں کی تلخواہ نہ ملے آپ کیا کریں گے آپ چار مینے سے ہمارے کاروبار بند ہیں ہمارے گھروں پہ میں سفید پوش آدمی ہوں لیکن ہم بھی تب بہت تنگ ہو گئے ہمارے بچوں سکول میں نہیں جا سکتے میرے بچے کا سکول نہیں جا سکتے تو غریب کا ب سکول لے رہا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ یہ ڈسکاؤنٹ ہے سکول والوں کو تو بھائی میں آیاسی لگی گئی ہے مجھے بتائیں آپ کہیں ایسو پیس کہیں بسوں میں کہیں ٹرینوں میں کسی بھی بڑے مال میں ایسو پیس فالو ہوتے جتنا ایسو پیس پو ہم لوگ فالو کر سکتے ہیں ہم لوگ جس خان صاحب کہتے ہیں مشکل وقت ہے گزر جائے گا تھوڑا سبر کر لیں خان صاحب کے پاس تو مشکل وقت میں ان کے بڑے بینک تھے ہمارے پاس بینک کوئ سکتے ہیں ہمیں پوچھتے والا کون ہے کسی حکومتی نوائندے نے پرسو جمعی اصلاق بار سے بات ہوئی ہے کیا کیا کہ پہلی ستمبر جتنا بڑا ہمارا جلوس تھا جتنا بڑا ہمارا موب تھا لولی باپ دیا گیا لوگ قسم خدا پاکی روٹے واپس گئے ہیں یا اسمال لوڈ سے لوگ روٹے واپس گئے ہیں میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور بدویں دیتے گئے اس اپدران کو لوگوں کے گھر میں چولے بچک بچکے ہیں قسم بچک بچکے ہیں لیکن اگر ی ستمبر سے کھول جاتے ہیں تو بوکنگ کرنا شروع کرنا ہے نا پولی طور پہ تو کچھ نہیں ہونا نا ستمبر کے بعد آگے مہرم زفر ہے ہمیں مارچ سے لے کے آپ لے رہے اکتوبر تک لے رہے نو مہینے یار ظلم کی انتہا نہیں ہے مجھے بتائیں کون سا کاروبار بڑے بڑے مال بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور جو صدر بنے بیٹھے میں دو دن بند ہوتے ہیں دو دن ڈپارٹمنٹل سٹور بند ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے سٹور جو ہیں ان کو وقت پڑھ جاتا جب تالہ لگتا نا کسی کا جب چھٹر نیچے آتا ہے تو دل بند ہوتا ہے گلہ بند ہونا جب گلہ کسی کا بند ہوتا ہے اس کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں کیا کہنے جی خان صاحب مشکل تو ہے نا زیشان علی حاشمی ہے ہم آؤٹڈور کیٹرنگ اور جو حکومت نے ہمیں لولیپپ دیا ہے اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں اور ہم بہت بری طرح پس چکے ہیں ہمارے نا حالات ہیں ہم اور چار ماہ کا انتظار نہیں کر سکتے حکومت ہمیں فوری طور پر کام کرنے کی اجازت دے گل سے اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم اس کا احتجاج جو ہے ہم برغاوت کریں گے اور ہم اس کے خلاف اسلامباد درنے میں میر صاحب کے ساتھ حمایت میں کے ساتھ اعلان کرتے ہیں اور ہم اپنا حق لے کے رہیں گے کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے مزید ہم اپس چکے ہیں ہمارے بچے بھوک سے ہمارے ملازمین ہم اپنے گداموں کے مالکان کے کرائے نہیں ادا کر سکتے لہٰذا خدارہ ہم پھر ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے اگر نہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر دکان پر کام کرتا ہے وہ ریڈی بان ہے وہ تنگے والا ہے وہ دکشے والا ہے وہ مزدے والا ہے وہ کنڈکٹر ہے درائیور ہے میند کاشر راج ہے مستری ہے تمام کے کاروبار بند ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ حکومت اب کرونا کے پچھے چھپنا چاہتی ہے دیکھیں میری بار سنے کاروبار بند ہوئے تو کرونا کی وجہ سے ہوئے ہیں نا میری بار سنے آپ لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے آپ کی زندگی انہوں نے بہت اچھے فیصلے کی ہیں صبحوں کا کہتے تھے کرونا ہے رات کو کہتے نہیں ہے صبحوں کہتے کھڑا لاؤ گڑا کھولنا ہے شام کو کہتے تھے کرنا ہے اور انہوں نے خود عوام کو کنفیوز کیا ہے اور اس کنفیوزن کی وجہ سے چار مینے ظلیل کر دیا ہے پندرہ دن کا کرفیو لگا دیتے تو ہم برداشت کر لیتے گزارے سے یہ ہے کہ اب ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں تمام تاجر تباہی کی طرف جا رہے ہیں تمام بزرس مین جا رہے ہیں شادی آل والے جا رہے ہیں رکشے والے جا رہے ہیں مزدہ والے جا رہے ہیں فرائی کوچز والے جا رہے ہیں یہ سب کے سب ہم تباہی ہم صرف اور صرف یہ ہارن بجاؤ جو تحریک ان دوستوں نے شروع کی ہے انجمن تاجران نے ہم ایمنٹ مینجمنٹ اسوسییشن مل کر چیئرمنٹ ٹرانسپورٹ کونسل تنمیر خان صاحب ہم ان کو ہفتے والے دن الویدہ کریں گے سینکڑوں رکشی ہوں گے مزدی ہوں گے فرائی کوچز ہوں گی سولہ جیٹو سے ہم نکلیں گے ٹھوکر نیاز بیک سے ان کو الویدہ کریں گے میرانی کیال یہ ایک مومنٹ اچھی ہے میرانی کیال کہ یہ سوئے ہوئے کمران ان کے ہارن بجانے سے اٹھ جائیں یہ ایک شرط بھی اٹھ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں بھائی اب ہم بات کی ہے کہ ہمارا بہت بڑا موف تھا بہت بڑا استعمال تھا بہت بڑا جروس تھا یہ اپنے اندر ہے اپنی منجید تھلے بھی ڈاگ پیڑا کہ ان کے موت کو یوز کس نے کیا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اس کا حاصل حصول کیوں نہیں کیا یہ کس کے ہاتھوں استعمال ہوئے یہ تجاری کر کے اور ان کی جو قیادت تھی اس نے پہلے انتظامیاں کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی کہ ہم پریس کرب سے آگے نہیں جائیں گے میری بات سولے نا میری بات سولے میری بات سولے قیادت کی بات کر رہا ہوں میرے پاس ثبوت موجود ہے اور نئی میرسہ بھی شامل ہے چیز میں مذاکرات کروانے میں ٹیبل میں بٹھانے میں مگر یہ ڈو اینڈ ڈائی کرنے آئے تھے تو کرتے اپنا حق لے کے جاتے ٹھیکے کے ساتھ آئے ہیں کسی کی لغام ادھر تھی کسی کا گھوڑا ادھر تھا ایسا تر ہی معاملہ تعلوتے جنہوں نے ان کو بیچ رہا تھا وہ بیچ کے اپنے گھروں کا چلے گئے انہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ اچھے طلقات بنا لیے اچھا جو بجانگے تو اچھا نہیں انہوں نے پلے کچھ نہیں دیا تنمیر خان صاحب تیار ہیں جی آپ بھی آرن بجانے کے لیے جی بلکل ہم تیار ہیں ہم ہمارا بھی کاروبار ان کے ساتھ ہی ہے نا جی اگر یہ شادی حال کھلیں گے تو ہمارا کاروبار کھلیں گا ٹرانسپورٹ آپ دیکھیں نا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ادارہ جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ ہے روڈ سے لے کر جہاں سے گاڑی آتی ہے وہاں سے ہر جگہ پہ ٹیکس دے رہے ہیں گلی گلی میں ٹیکس دے رہے ہیں لیکن یہ حکمرانوں نے ایسا ظلم کیا ہے گریب ڈرائیور کنڈیکٹر اور مزدوروں پر یہ مزدوروں کا کاروبار بند کی ہے جو کھولے ہیں نا وہ بڑے بڑے جو سرمایت آ رہے ہیں ان کے کاروبار کھلے ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں کھلا ہمارے نہ کوئی بینک ہمیں لون دے رہا کہ ہم اپنے ڈرائیوروں کو تنہائی دے سکے میں نے پاکستان کے ہر بینک میں اپلائی کیا مجھے آج بتا جائے مجھے کیوں نہیں دیا گیا اس ایس او پی یہ جو ایس او پی مارنے کے لیے گورنمنٹ نے بنائے ہیں ہمیں نے یہ قبول لیاں ہم مریں گے یا ہم اسی سڑک پہ آگے مریں گے سڑک پہ رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ چلیں گے اور جا کر عوان وزیراعظم کے سامنے جو ہے نا وہ درنا دیں گے اکل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے ہم لوگ اسلام آباد مرنے نہیں جارے ہم لوگ لمحے پا لیں گے ڈمہ پانے ہم نہ حکومت سے پہلے تسادم چاہتے تھے نہ اب چاہتے ہیں یہ حکومت جو ہے نا اس کو چاہیے کہ ہر طبقہ اے فکر کا بندہ سرکو بھی کیوں آیا ہوئے کیا وجہ کیا ہے یہ سوچیں کیوں نہیں سوچیں یہ کیوں نہیں خالقا رہے ہیں نجم صاحب تاجر برادری کو پیغام ہے کہ اکتے ہو کر اپنی صفحوں کو درست کریں اور اس تحریک کو تحریک منا دیں ہم ہر غصص کے ساتھ ہیں جو غربت اور مہنگائی کے خلاف نکلے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے دیکھو سہی نظر یہ آج کا پیغام دو ستمبر کی ڈیٹ آناؤنس کر کر حکومت نے ہم جو بدحال لوگ ہیں مینجمنٹ اسوسیشن پاکستان کی طرف سے میں نمائلگی کر رہا ہوں اور ان حکومت نے دو ستمبر کے اعلان کر کے ہمارا مزاق اڑایا ہے دس اور گیارہ محرم ہے دو ستمبر کو گیارہ محرم اور بارہ محرم ہے کیا محرموں کو شادیاں ہوتی ہیں ہمارے دکھوں کا بجائے گورنمنٹ ازالہ کرتی ہمارا انہوں نے مزاق اڑایا ہے دس ستمبر کو کون سی کیمیونٹی ہے کون سی کیمیونٹی ہے جو ہم شادیاں کریں کون سی ایونٹ ہوتے ہیں محرم میں سفر میں دو اگست کے حوالے سے ہماری دلخواست ہے کمت ہے وقت سے کہ دو اگست سے ہمیں کم از کم آؤٹڈور کے اٹھرین کی اجازت دے دی جائے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگست سے ہمیں فرمیشن دی جائے ملکل بڑی عجیب بات بتائیں کہ حکومت نے جو اجازت دیا ہے وہ دس اور گیارہ ستمبر کے جب بات کرتے ہیں تو وہ محرم اس وقت محرم ہے محرم ہے اور محرم کے اندر کیسے ہوگا یہ تیاری ہے یہاں پر بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں جو تیاری کر رہے ہیں کل صبح یہاں سے جلوس روانہ ہوں گے ہفتے کی صبح کو اور نو بجے یہاں سے روانہ ہوں گے ایوان وزیراعظم جو ہے وہاں پر جا کر آرن بجائے جائیں گے اور حکمرانوں کو جگایا جائے گا تاکہ لوگوں کے مسائل حال ہو سکیں کاروبار چڑھ سکیں خیرات اور بھیگ جو ہے وہ روزگار کا متبادل نہیں ہے یہ حکمرانوں کو سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ لوگ مشکل میں ہیں ہر طبقہ ان سے نالا ہے ان کے بات سنیں ان کے مسائل کو حل کریں یہ حکمرانوں کی سمیداری ہے اسی پیغام کے ساتھ اللہ حافظ